بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پھرینک کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک تھا کہوں تو آج کی ریسپی میں ہم بنانے لگے ہیں پٹاٹو چکن بیک بہت ہی مزے کی بنتی ہے ریسپی یہ والی تو بنانے سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں اٹھ کرنی ہے پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں ہاف چکن میں نے لیا ہے بونلیس چکن لیا ہے آدھا کلو اور ساتھ میں میں نے شیمنہ میرچ دو کلر کی لیا ہے ریڈ کلر کی اور گرین کلر کی ساتھ میں میں نے چیز لیا ہے گریڈیوٹ چیز لیا ہے ایک پیالی میں نے وہ لیا ہے ایک میں نے پیاس لیا ہے اس کو بریک چاپ کر لیا اور لسن کی دو میں نے کلنگیں لیا ہے ان کو بھی بریک میں نے چاپ کر لیا ہے ایک چمچ میں نے لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ اور یہ میں آدھی ڈالوں گی جو آلو ہیں ان کے اندر ڈالوں گی اور آدھی چکن کے اندر ڈالوں گی اور ایک چمچ ہی میں نے لیا ہے سوکھے دنیا کا پوڈر اور وہ بھی حاف چمچ میں چکن میں ایڈ کروں گی اور حاف چنچ میں پٹاٹو میں ایڈ کروں گی اور حاف چمچ میں نے لیا ہے بلیک پیپر لیا ہے وہ بھی سیم اسی طرح ساری جو انگریڈیوٹ طورت پر وہ سیم ہے مرات میں ہاف ہف ڈالوں گی آدھی میں آلو میں ڈالوں گی اور آدھی میں چکن میں ڈالوں گی یہاں پہ میں نے لیا پارسلے لیا ہے حاف چمچ لیا ہے Electronic breaking ممکاوڈ رجل کرتے ہیں تو صورت کریں بتا ملات ملات گی اور اس کے اوپر راکھیں اس میں 3 چمچ کھانے والے ہیں وہ میں نے آئل ڈال دیا اب آئل ہمارا گرم ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر پیاس اور جو لسن میں نے بتایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے تو ہمارا تقریباً آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا ہم اس کے اندر یہ ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ہلکا سا پہلے فرائی کریں گے تو اس کو میں نے بس 3 منٹ تک ہلکی سا فرائی کیا ہے تب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے بسم اللہ تو بس اس کا ویڈ کرتے ہیں جب اس کا کلر چینج ہوگا پھر ہم اس کے اندر سارے مسالے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کر لیں گے ان میں سے میں نے ہاف ہاف نکال لیا کیونکہ وہ ہم نے آلو کے اندر ایڈ کرنا نمک یعنی آلو جب اوبائل کیے تھے تو اس وقت تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا اس لیے اب ہم جب آلو میں جو مسالے ایڈ کریں گے اس وقت ہم اس میں نمک ایڈ نہیں کریں گے تو بس اس کو اچھے سے ہم پکائیں گے تو اس کو پانچ منٹ تک میں نے اچھے سے بون لیا اسی کے اندر مسالے کے ساتھ اب ہم اس میں شنگلہ میں چیٹ کریں گے بسم اللہ اور بس اس کو دو منٹ تک ہم پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے تو دو منٹ ہمارے ہوگے اب میں چھولہ بند کروں گے نیچے سے اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ تھنڈا ہوگے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا اب اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور جہاں پہ آلو جو میں نے میش کی ہوئے ہیں اس کے اندر جو میں نے ہاف ہاف چمچ بچا کے رکھی تھی وہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ساتھ میں ہم چیز ایڈ کریں گے اس میں سے تھوڑی سی ہم چیز بچا لیں گے تو بس اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے کتنی اچھے سے مکس کر لیا اب ہم پہلے سب سے پہلے اس کے بال بنائیں گے پہلے اس طرح ہم بال بنائیں گے سارے تو یہ دیکھیں میں نے بال کی شیپ دے دی اب ہم اس کے اندر ایسے بنائیں گے اس کو اچھی سی ایک شیپ دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ دیں گے سیم اسی طرح بنا کے میں نے گریز کر لیا تھا ایک میں نے ٹریلی تھی اس کے اندر میں نے آئل سارا لگا دیا تھا اس کے اندر ہم سب سے پہلے اسی طرح بنا بنا کے رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سب کو شیپ دے لی اب ہم اس کے اندر فیلنگ کریں گے سب سے پہلے ہم فیلنگ کر لیں گے اس کے اندر تو یہ دیکھیں سارے میں نے فیلنگ کر لی اب ہم اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے چیز لگا دی اوپن میں نے فری ہٹ پہ رکھ دیا ہوا تھا تو اب میں نے فری ہٹ پہ رکھ دیا ہوا تھا اب میں اس کو دس منٹ کے لیے اوپن کے اندر رکھوں گی تو چلیں دس منٹ کے بعد ملتے ہیں دوبارہ تو دس منٹ ہو گئے ہیں تو میں نکالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارا تیار ہو گیا اور خشبو بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی آ رہی ہے تو اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ابھی بہت گرم ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے پک گیا ہمارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھے ہمارا ریڈی ہو گیا اور ساتھ میں ہم ادھر تھوڑی سی کچپ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھے سے پٹاٹو چکن بیک ریڈی ہو گیا تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اسی طرح نیو ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی خبی جاز جاتگو اللہ حافظ